نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تجوید القرآن الكریم کے اس پروگرام میں ہم آج نون ساکن کے احکام بیان کریں گے اس سے پہلے ہم نے نون ساکن اور تنوین کے احکام میں سے دو احکام بیان کیے تھے اور دوسرا حکم ہم بیان ہی کر رہے تھے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا تھا آج اس کا باقی حصہ ہم بیان کریں گے ہم پچھلے پروگرام میں نون ساکن کا دوسرا حکم بیان کر رہے تھے اس میں ہم بیان کر رہے تھے کہ ادغام یعنی ادغام کس کو کہتے ہیں ہم نے بیان کیا تھا کہ ادغام کے معنی کیا ہے لغوی معنی کیا ہے اور اسطلاحی معنی کیا ہے اور اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا تو ایک بات جو ضروری تھی اس میں بیان کرنے کی وہ یہ تھی کہ نون ساکن کے احکام میں جب ہم ادغام کریں گے تو ادغام دو کلموں میں ہوگا ایک کلمے میں نہیں ہوگا دو کلموں سے مراد یعنی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ من یقولو ایک مثال دی تھی تو آپ یہاں دیکھیں من علیدہ کلمہ ہے اور یقولو علیدہ کلمہ ہے اسی طرح من والن من والن ہم نے ادغام کیا تو اس میں ادغام ہو رہا تھا اسی طرح میر ربیہم من علیدہ کلمہ ہے ربیہم علیدہ کلمہ ہے مِن لَدُنْهُ مِنْ علیدہ کلمہ ہے اور لام علیدہ کلمہ ہے تو یہاں نون ساکن کے احکام میں شرط یہی ہے ادغام کی کہ ادغام دو کلموں میں ہوگا تو اس میں ادغام ہوگا اور اگر مدغم اور مدغم في دونوں ایک کلمے میں ہوگے تو ادغام نہیں ہوگا اور ایسے کلمات جو قرآن کریم میں وارد ہوئے ہیں جو ایک کلمے میں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف دونوں ایک کلمے میں آ جائیں پورے قرآن کریم میں چار کلمات ہیں ایسے جہاں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ رہا ہے وہ چار کلمات سن وانن قن وانن دنیا بنیانن آپ یہاں دیکھیں کہ سن وانن نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے واو بھی آ رہا ہے لیکن یہاں ہم ادغام نہیں کریں گے اس لیے کہ یہ دونوں مدغم اور مدغم فی دونوں ایک کلمے میں ہیں سن وانن اسی طرح بنیانن یہ بھی ایک کلمے میں ہے اور قن وانن قن وانن بھی ایک کلمے میں ہے اور دنیا یہ بھی دونوں ایک کلمے میں ہے اس لیے یہاں ادغام نہیں ہوگا اس کو ہم کہیں گے اظہار مطلق اس کو کہیں گے اظہار مطلق یہاں ہم نے اظہار کرنا ہے نون کا قن وانن بنیانن سن وانن اگر ہم یہاں ادغام کریں تو آپ دیکھیں دویا تو کوئی معنی بنے گا نہیں دنیا دنیا تو یہاں ہم اظہار کریں گے تو ادغام میں آپ کو بتا دیا گیا کہ دو کلموں میں ادغام ہوگا نون ساکن کے حکام میں ایک کلمے میں ادغام نہیں ہوگا اور اگر ایک کلمے میں مدغم اور مدغم فی دونوں ایک کلمے میں آگئے تو وہاں اظہار مطلق ہوگا یہ دوسرا حکم تھا احکام نون ساکن کا اب ہم تیسرے حکم کی طرف آتے ہیں تیسرا حکم نون ساکن کے احکام میں ہے اقلاب اقلاب کا لغوی معنی ہے بدلنا اور اقلاب کا استلاحی معنی ہے کسی چیز کو اس کی ذات سے پھیر دینا اور اس کی اصلی حالت کے خلاف کرنا تو اقلاب کب ہوگا جس طرح ہم بیان کر چکے ہیں کہ نون اظہار کب ہوگا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئیں گے تو اظہار ہوگا حروف یرملون آئیں گے تو ادغام ہوگا تو اسی طرح اقلاب جو ہے وہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آئے گا تو اقلاب ہوگا آپ قرآن کریم میں ذرا غور کریں تو قرآن کریم میں آپ دیکھیں کہ جہاں بھی نون ساکن یا تنوین آ جائے دو زبر دو زیر دو پیش کہیں آ جائے اور اس کے بعد حرف با آ جائے تو ہمارے مساحف میں لکھا ہوتا ہے چھوٹا سا میم با کے اوپر یا نون کے اوپر لکھا ہوگا اس کا معنی ہے کہ ہم نے نون کو میم سے بدل کر پڑھنا ہے نون کو میم سے بدل کر پڑھنا ہے نون کو نہیں پڑھنا اب ہم نے میم کو ادا کرنا ہے نون کی جگہ قرآن کریم میں ہے من بعدی اصل میں ہے من بعدی تو نون ساکن ہے یہاں اور اس کے بعد حرف با آیا ہے تو اب ہم یہاں اقلاب کریں گے نون کو بدل دیں گے میم سے ہم پڑھیں گے من بعدی من بعدی من بعدی تو اب آپ دیکھیں ینبتو ینبتو تو نون ساکن یا تنوین کے بعد یا تنوین تنوین کے مثال علیہم بذات الصدور علیہم بذات الصدور تو یہاں آپ دیکھیں کہ تنوین کے بعد حرف با آیا ہے اور حرف با کے آنے کی وجہ سے یہاں اب نون ساکن کے احکام میں یہاں کون سا حکم لگے گا وہ اس کو کہیں گے اقلاب یہ احکام نون ساکن کا تیسرا حکم تھا اور احکام نون ساکن اور تنوین کا چوتھا حکم ہے اخفہ چوتھا حکم ہے اخفہ اخفہ کس کو کہتے ہیں اخفہ کا لغوی معنی ہے چھپانا مخفی کرنا پوشیدہ کرنا اور اخفہ کا استلاحی معنی ہے تجوید میں اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت کو ظاہر کرنا یعنی تجوید میں اظہار ادغام کی درمیانی حالت کو اخفہ کہتے ہیں تو اخفہ جس طرح نون ساکن اور تنوین کے بعد ہم بیان کر چکے کہ حروف حلقی آئیں تو اظہار ہوگا حروف یرملون آئیں تو اخفہ ہوگا حرف با آئے گا تو اقلاب ہوگا یہ تیرہ حروف بنتے ہیں چھیں حروف حلقی چھیں حروف یرملون اور ایک حرف با ان تیرہ حروف کے علاوہ کوئی حرف بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد آئے گا تو وہاں کیا ہوگا اخفہ ہوگا اخفہ کو ہم ادا کس طرح کریں گے اب یہاں آپ دیکھیں منکم منکم میں اخفہ ہے ہم نے نون کو یہاں ظاہر کر رہے ہیں اظہار کر رہے ہیں تو اخفہ کی کیا حالت ہوگی پھر یہ تو اظہار کی حالت ہے منکم تو اخفہ کو اظہار میں آپ دیکھیں کہ جب ہم منکم ادا کرتے ہیں تو نون کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو نو کے زبان اوپر کے تعلق کے ساتھ جا کر لگ جاتی ہے چمٹ جاتی ہے منکم تو ہم نے اخفہ میں زبان کو اوپر تعلق کے ساتھ لگانا نہیں بلکہ قریب لے جانا ہے لیکن لگانا نہیں ہے اب ہم جب اخفہ کریں گے تو اب آپ دیکھیں کہ اخفہ کو کس طرح ہم ادا کریں گے منکم منکم انفسکم انفسکم ان اللہ علا کل شئی قدیر شئی تنوین ہے تنوین کے بعد قوف آیا ہے اور قوف حروف حلقی میں سے بھی نہیں ہے حروف یرملون میں سے بھی نہیں ہے اور با جو ہے وہ بھی نہیں ہے تو یہاں قوف آیا ہے اور قوف کے آنے سے یہاں نون ساکن اور تنوین کا حکم ہوگا اخفہ اخفہ کو ہم ادا کس طرح کریں گے کہ نوکے زبان کو اوپر تو لے جائیں گے لیکن تعلق کے ساتھ لگائیں گے نہیں ان اللہ علا کل شئی قدیر شئی قدیر اسیترا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِ اسی طرح قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ مِن شَرِّ اصل میں کیا ہے مِن شَرِّ تو یہاں ہم اخفہ کریں گے کیوں کہ نون ساکن کے بعد شین آیا ہے اور شین نہ حروف حلقی میں سے ہے اور نہ حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں ہوگا اخفہ تو یہ نون ساکن اور تنوین کے احکام تھے چار احکام ہم بیان کر چکے اظہار ادغام اقلاب اور اخفہ ایک بات نون ساکن اور نون مشدد اب ہم نون مشدد کو بیان کرتے ہیں کہ نون مشدد کیا ہے ہم پہلے بیان کر چکے پہلے پروگرام میں کہ مشدد نون اس کو کہتے ہیں جس پر تشدید لگی ہو اور جب ہم نون مشدد کو ادا کریں گے تو بغیر شرط کے اس کو ہم غنہ کریں گے اور غنہ کس کو کہتے ہیں کہ ناک میں آواز لے جانے ناک میں آواز کو لے جانے کو غنہ کہا جاتا ہے اور غنے کی مقدار ہم نے کتنی کرنی ہے ایک علف کے برابر اور ایک علف جو ہے دو حرکات کے برابر ہوتا ہے اور دو حرکات کا وقت ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم دو حرکات کر رہے ہیں تو قرآن نے اس کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک ایک کر کے بند کریں ایک انگلی بند ہوئی تو ایک حرکات پوری ہو جائے گی دوسری انگلی بند کی تو دو حرکات ایک ایک کر کے جب ہم بند کریں گے تو ایک ایک حرکات پوری ہو جائے گی یا ایک ایک کر کے ہاتھوں کو بند انگلیوں کو بند کر لیں اور ایک ایک کر کے کھولیں تو یہ ایک حرکات پوری ہو جائے گی ایک ایک کر کے تو غنہ نون مشدد میں غنہ ہوگا تو اسی طرح ہم نون ساکن کے احکام میں جو بیان کیا تھا کہ ادغام کرنا ہے بغنہ اور اقلاب کرنا ہے اقلاب میں بھی غنہ ہوگا اخفاء کرنا ہے اخفاء میں بھی غنہ ہوگا تو یہ چار احکام نون مشدد یہ چاروں میں جو غنہ ہوگا ان کی مقدار جو ہے ایک علف کے برابر یعنی دو حرکات کے برابر ہوگی یعنی مثال کے طور پر ہم ادغام کی طرف جاتے ہیں ادغام میں ہم نے آپ کو مثالیں دی تھی میں یقول تو یہاں بھی دو حرکات کھنچیں گے اس سے زیادہ نہیں کھنچیں گے من ولی من نعمت من مال اور اسی طرح اقلاب میں اقلاب میں بھی غنہ کی دو ہی حرکات ہوں گی من بعد ینبیتو اور اسی طرح اخفاء میں بھی دو ہی حرکات کھنچیں جائیں گی منکم انفسکم شیئ قدیر ان اللہ علا کل شیئ قدیر تو دو ہی حرکات مشدد نون مشدد میں بھی دو حرکات ہی کھنچیں جائیں گی آپ دیکھیں کہ ان اللہ ان اللہ تو جہاں بھی نون مشدد آ جائے اس میں غنہ کرنا ہے اور غنے کی مقدار جو ہے دو حرکات ہیں یہ آج ہمارے احکام نون ساکن احکام نون ساکن اور تنوین اور نون مشدد کے احکام ہم نے بیان کیے آئندہ پروگرام میں ہم انشاءاللہ میم ساکن کے احکام بیان کریں گے اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین